اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میرا نام ہے روا سفلی میں ہوں آپ لوگ کا کمپیوٹر ٹیچر دیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے جو کہ ریلیشنل ڈیٹر بیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے تھا اس میں بہت سارے لیکچرز میں آپ ریلیشنل ڈیٹر بیس مینجمنٹ سسٹم کے فیچرز اس کے اوبجیکٹیوز اس کی پراپٹیز کے بارے میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا ہے کل کا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں بھی کچھ ہم نے اس کی ریلیشنل ڈیٹر بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کرنے کی کچھ پراپٹیز تھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم کل ہم نے کیوری کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ کیوری کیا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے ایک کمانڈ بھی create کی تھی ٹھیک ہے آج ہم نے relational database management system کے ہی topic کو آگے continue کرنا ہے اس میں ایک اور term استعمال ہوتی ہے index کی آج ہم بات کریں گے کہ index کیا ہے اس کے استعمالات کیا ہیں اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے index کو یوز کرنے کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں یعنی کہ اس کے advantages اور disadvantages کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے تو آئیے ہم اپنا lecture start کرتے ہیں آج کا جو ہمارا topic ہے index اور اس کے استعمالات index and usage index کا کیا مطلب ہے index mean sequence or order index کا مطلب ہے ایک sequence یا ایک ترتیب ٹھیک ہے عام طور پر index کی term وہی term ہے جو کہ عام طور پر ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ start میں کسی بھی بک کے start میں ایک index بنا ہوتا ہے مطلب کیا ہے جتنے بھی اس میں topics ہیں یا جتنے بھی اس میں data موجود ہے اس کی ایک ترتیب لگی ہوتی ہے اور ہمیں یہ معلوم بتا اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ data جو ہے یہ کہاں پر موجود ہوگا اس کی memory location آپ سمجھ لے کے وہ بتائی جاتی ہے تو یہاں پر بھی index کا مطلب یہی ہے index کا مطلب ایک sequence ہے یا اس کی ایک ترتیب ہے جس کو ہم order کہتے ہیں table allow us to store data in any sequence جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ rdbms یعنی کہ relational database management system میں ہمارا جتنا بھی data store ہوتا ہے وہ table کی صورت میں store ہوتا ہے تو table میں کیا ہے table ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم نے جو data store کرنا ہے اس کو کس sequence میں کس order میں store کرنا ہے اگر ہم نے اس کو alphabetically store کرنا ہے یا numerically order میں sequence میں اس کو store کرنا ہے وہ سارے کے سارے options وہاں پر موجود ہوتے ہیں ہم اس کے ذریعے ان options کو use کر کے table میں اپنی مرضی سے data کو جس بھی sequence میں store کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں file management system and dbms gives the facility to index the data جو file management system ہے computerized file management system وہ اور dbms یعنی کہ data base management system جو ہے یہ ہمیں allow کرتا ہے ہمیں ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ facility provide کرتا ہے کہ ہمارا جو data ہے ہم اس کو کس ترتیب میں کس sequence میں یا کس index میں store کرنا چاہتے ہیں index file has some advantages and disadvantages index file یا index system جو ہے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اور کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے کچھ advantages کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو index system index file system کو use کرنے کے کون کون سا advantages ہیں سب سے پہلے it is easy to organize maintain and understand مطلب کیا ہے کہ اس کو organize کرنا اس کی maintenance اور اس کو سمجھنا اس کی understanding جو ہے یہ بہت ہی simple ہے بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی technical چیزیں استعمال نہیں ہوتی عام user جو کہ non technical user جس کو computer سے کوئی ہاو نہ نہیں یا کمپیوٹر کی سمجھ نہیں ہے تو وہ اس system کو index file system کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور بلکہ یہ بنایا بھی انہی لوگوں کے لئے گیا ہے جن کو computer کے بارے میں زیادہ علم نہ ہو جن کو search کرنے کے لئے یا retire کرنے data میں مشکل ہوتی ہو تو وہاں پر index کا جو system ہے وہ use کرتے ہیں کیوں use کرتے ہیں کیونکہ اس کو آرام سے organize کیا جا سکتا ہے اس کی maintenance اتنی مشکل نہیں ہے automatically sequence لگ جاتا ہے اس کو سمجھ آسان ہے اگر کسی بھی ترہ کا record search کرنا ہے find out کرنا ہے اس میں سے تو index میں وہاں پر ایک ترطیب لگی ہوتے ہیں ہم معلوم ہوتا ہے کہ یہ record ہمارا کہاں پر موجود ہوگا وہاں سے ہم اس کو easily retrieve کر سکتے ہے اس کے علاقہ it is efficient and economical index file system یہ efficient ہے economical ہے یعنی اس میں اتنا خرچ نہیں ہوتا time بھی اتنا اس میں ضائع نہیں ہوتا اور اگر ہم expense کے حوالے سے بات کریں تو index file system کو use کرنے کے لئے ہمیں اس کے اتنا زیادہ اخراجات بھی نہیں کرنے پڑتے economically بھی یہ affordable ہے اسی طرح سے fast processing of record مطلب کیا ہے کہ اس میں جو record ہے اس کی processing بہت تیزی سے ہو سکتے اگر ہم نے کوئی بھی record اس میں سے get کرنا ہے اس میں سے record تلاش کرنا ہے تو ہم index بنائے ہوگا تو وہاں سے ہم easily اس record کو retrieve کر سکتے مطلب اس کے اندر جتنی بھی processing record کی وہ بہت آسان ہے بہت تیز ہے اگر ہم نے کوئی data اس میں enter کرنا ہے تو وہاں پر index بنوی آٹومیٹکل ہمارا data جہاں پر بھی اس کی location ہوگی وہ store ہو جائے گا ایک order میں ایک sequence میں یہ تو اس کے کچھ فوائد تھے کچھ advantages تھے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ disadvantages کی کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کون کون سے اس میں disadvantages ہیں expensive hardware required اس کے لیے جو hardware ہے ظاہری بات ہے جب ہم database کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ نکچ hardware کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو جو hardware اس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کیمت ہوتی ہے وہ تھوڑا expensive ہوتا costly ہوتا ہے تو expensive hardware required ہوتا اس کے لیے ایک disadvantage یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ access to record may be slower than direct file بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر جو record کو access کرنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے کسی بھی record کو access کرنا وہ slower ہو سکتا ہے اگر ایک record یہاں پر بیسویں نمبر پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں normally کہ ان سارے records کو گزار کے اس نمبر پہ جانا ہوتا ہے اس میں ہمیں time required ہوتا ہے لیکن اگر ہم directly اس تک پہنچ جائیں تو اس کی نسبت direct file access جو ہے وہ fast ہے بن نسبت index file system کے اس یہ ایک عام سے example ہے آپ اپنی phone book کو open کرتے ہے موبائل میں contact کو اور اس میں اگر آپ نے m series کے number ڈھونڈنے ہے تو آپ کیا کریں گے سکرین کو سکرول کریں گے اتنی دیر تک جب m series start نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے وہ مطلب کیا ہے آپ ایک index file system کی طرح وہ ساری ترتیب لگی ہے index لگی ہے sequence ہے اس sequence میں ہی آپ نے سارے numbers کو cross کر کے ان کو گزار کے آپ نے اپنے مطلوبہ record تک پہنچ رہے ہیں جو بھی آپ کو contact required ہے اور direct میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اوپر ایک search option بھی بنا ہوتا ہے آپ directly وہ M لکھیں گے یا جو بھی نام تک آپ access کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے تو آپ directly data تک access کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ رہے ہیں کہ access to record may be slower than direct file direct file کی نسبت یہ تھوڑا سا slower ہو سکتا ہے take more space in hardware disk اور اس کے علاوہ hardware disk میں space لیتا ہے یہ اس کے کچھ disadvantages تھے students آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کے کچھ نقصان بھی ہوتے لیکن یہ پر دیکھیں index file کی بات کریں تو یہاں پر فوائد زیادہ ہے نقصان آد کی نسب ہے تو اس لئے ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں جتنے زیادہ اس کے disadvantage نہیں ہے جتنے اس کے فوائد ہیں تو آج کے لیکچر ہمارا یہیں تک تھا امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس ٹاپک میں کوئی آپ کا کوئی question ہو تو ضرور پوچھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ